صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو بائیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حج یا عمرہ کرنے گئے اور ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا ہم ایک جگہ اترے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے جب میں اور وہ باقی رہ گئے تو اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا اس وجہ سے مجھے اس سے بورڈ ڈر لگنے لگا فرماتے ہیں اس نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا فرماتے ہیں میں نے کہا گرمی زیدہ ہے اچھا ہوتا اگر تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے فرماتے ہیں اس نے اسی طرح کیا پھر کچھ بکریاں ہمارے سامنے آئی تو وہ گیا اور دودھ کا ایک پیالہ لے آیا اس نے کہا اے ابو سعید پیو میں نے کہا گرمی سکت ہے اور دودھ گرم ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے پینا یا فرمایا اس کے ہاتھ سے لینا پسند نہیں کرتا تھا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس نے کہا اے ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ایک رسی لے کر اس کو درکھ سے لٹکاؤں پھر اپنا گلہ گھونٹ دوں پھر کہا اے ابو سعید جن لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مخفی ہے ان کی بات اور ہے مگر اے انسار کے گروہ تم پر تو یہ حدیث پوشیدہ نہیں کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم زیدہ ہے اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دجال کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ بے اولاد ہوگا اور میں مدینہ تیبہ میں اپنی اولاد چھوڑ کر آیا ہوں کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ مدینہ تیبہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوگا اور میں مدینہ تیبہ سے آ رہا ہوں اور مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ میں اس کا عذر قبول کر لیتا پھر اس نے کہا سنو اللہ کی قسم میں اس دجال کو جانتا ہوں مجھے اس کی جائے ولادت کا بھی علم ہے اور یہ کہ اب وہ کہاں ہے میں نے کہا تیرے لیے تمام دن تباہی اور بربادی ہو